ہر چیز مہنگی ہوتی جا رہی ہے ہمارا جو راشن ہے وہ بھی اتنا مہنگا ہوتا جا رہا ہے ایک چیز ہے کنگنی کے ساتھ آپ اس کو ایٹ کر سکتے ہیں وہ سستی ہے ایک سو بیسو روپے کلو ہے اور یہ جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو کسی نے شاید بتایا نہ ہو السلام علیکم دوستہ کیا حال امید ہے سب کیلئے سنگے جیسے کہ دوستو آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں کتنی مہنگا ہی ہو چکی ہے ہر چیز مہنگی ہوتی جا رہی ہے ہمارا جو راشن ہے وہ بھی اتنا مہنگا ہوتا جا رہا ہے چھوٹی سے چھوٹی چیز لے رہے ہیں وہ اتنی مہنگی ہوتی جا رہی ہے اب برٹس کی اگر بات کریں تو برٹس کے بھی دانوں کے ریٹ بہت زیادہ ہائی ہو چکے ہیں کچھ لوگ جو ہے مجھے میسج کر کے کہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ہوتی رہتی ہے آپ فنچوں کو ختم نہ کریں فنچوں کو آپ کم نہ کریں ابھی آپ کیج بھر دیں برٹس کے ریٹ جو ہے وہ کم ہو چکے ہیں اور اس کے دانہ جو ہے وہ کافی مہنگا ہو چکا ہے کنگنی دوستو اگر آپ دیکھیں تو تین سو روپے تک پہنچ گئی ہے میں جہاں رہتا ہوں میمار کی طرف وہاں پہ تین سو روپے کلو چل رہی ہے کنگنی اب میں ان کو کیا کھلا ہوں کیونکہ میں نے پیر تو کم کر دی ہیں لیکن میں نے ختم نہیں کرے میں نے پہلے بھی آپ کو ویڈیو میں کہا تھا کہ میں بلکل بھی ختم نہیں کر رہا ہوں آپ بھی بلکل ختم نہ کریں کوئی بھی برٹس ہو جائے چاہے لف برٹ ہو ڈاوو فینچو آپ ختم نہ کریں اگر ان کے ریٹ کم ہو جاتے ہیں تو آپ کم کر دیں بلکل ختم نہ کریں کچھ بھائیوں کے مجھے میسیج آ رہے ہیں کہ کنگنی اتنی مہنگی ہو چکی ہے ہم فوٹ نہیں کر پا رہے تو اس کا کوئی حل ہے اس کا توڑ ہے فینچیں دوستو سوف فوٹ پہ بھی پل جاتی ہے لیکن ہس سے زیادہ سوف فوٹ ان کو کھلائیں گے تو یہ بیمار بھی ہو جائیں گی جیسے آپ چاول کھلا دیں ان کو عبال کے یا جیسے انڈا بوائل کر کے جو کریش کر کے آپ دے دیتے ہیں لیکن یہ ریگولر نہیں کھلانا چاہیے کیونکہ اس میں برٹس بیمار بھی ہو جائیں گے جہاں تک فنچ کی میں بات کروں تو وہ صرف اور صرف کنگنی کھاتی ہے ایک چیز ہے کنگنی کے ساتھ آپ اس کو ایڈ کر سکتے ہیں وہ سستی ہے 120 روپے کلو ہے اور یہ جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو کسی نے شاید بتایا نہ ہو کچھ لوگ کو اس کے بارے میں پتا ہوگا اور کچھ لوگ کو شاید نہیں پتا ہوگا اس کا نام ہے دوستو ساوا وہ جو ہے کنگنی کے ریٹ سے کم ہے 120 روپے کلو ہے کنگنی کے اندر ایڈ کر کے آپ اس کو دے سکتے ہیں اور وہ میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کس طریقے کا ہوتا ہے اس کا نام جو ہے ساوا ہے ساوا کے نام سے ہے آپ کنگنی کے اندر مکس کر کے اس کو دیں بلے آپ کونٹیٹی ساوا کی زیادہ رکھیں کیونکہ وہ گرم ہوتا ہے اور سردیاں چل رہی ہیں تو ان کے لئے بہت اچھی چیز ہے یہ جو ساوا ہے دوستو یہ لف بڑ کو بھی آپ دے سکتے ہیں فنچ کو بھی دے سکتے ہیں دف کو بھی دے سکتے ہیں میں سارے بڑس کو یہ دے رہا ہوں تو یہ بہت اچھی چیز ہے اور سستی ہے کنگنی سے بہت زیادہ سستی ہے اگر آپ لف بڑ کو اور دف کو کنگنی دے رہے ہیں تو وہ آپ کنگنی کو ہٹا کے یہ ساوا ڈال دیں اس کو مکس کر دیں اور اس کے علاوہ اگر آپ صرف فنچ کو دینا چاہ رہے ہیں تو فنچ کو کنگنی کے ساتھ مکس کر کے دے دیں ان بھائیوں کو ساوا کا نہیں پتا ہے تو آپ وہ ساوا خرید لیں میں آپ کو ساوا بلا کے دکھاتا ہوں کہ کس طریقے کا ہوتا ہے یہ دیکھیں دوستو یہ ساوا کہلاتا ہے ٹھیک ہے اور اسی طریقے کی جو ہے یہ کنگنی ہے اگر آپ مارکٹ میں لینے جائیں گے تو آپ دیکھ لیجئے گا اس میں اور سے میں کتنا فرق ہے ٹھیک ہے یہ کنگنی ہے اور یہ ساوا ہے تو دوستو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں میں اس کے اندر پہلے سے ہی جو ہے یہ میں نے مکس کر کے دیا تھا ان کو صحیح ہے ابھی جو ہے میں اس کو مکس واپس کرتا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں کہ اندازن میں کتنا ڈالتا ہوں یہ دیکھیں یہ یہ میں نے کنگنی کنی ڈال دی ٹھیک ہے اور اوپر سے جو ہے ساوا میں ڈال دوں گا اس کو مکس کر دیں آپ کنگنی کی کنٹی ڈی جو ہے وہ کم رکھیں ٹھیک ہے اور ساوا کی کنٹی ڈی زیادہ رکھیں اس کے علاوہ لف برڈ کو بھی دے سکتے ہیں اور آسٹریلین جو برڈز ہوتے ہیں آسٹریلین توتے ان کو بھی آپ دے سکتے ہیں اور لف برڈ دو وغیرہ میں نے فنچ کے دانے کو ریڈی کر دیا ہے جس کے اندر ساوا اور کنگنی مکس ہے آپ دیکھ سکتے کہ کنٹی ڈی بھی بہت زیادہ ہو گئی ہے اور میں نے بہت کم کونٹیٹی ڈالی کنگنی کی اور ساوا کی کونٹیٹی بھی میں نے نورمل ڈالی اور ماشاءاللہ دانا اتنا زیادہ ہو گیا کہ یہ آرم سے تین دن چلے گا میری اتنی فنچیں ہیں جو وہ کھا لے گی جو میں اپنے کیج کے اندر کرتا ہوں جو میں کھلاتا ہوں وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں دوستو آپ بھی یہ لے لیں اور یہ آپ کھلایا کریں یہ بہترین چیزیں ان کی باڈی کے لیے بھی بہت اچھی چیزیں کیونکہ سردیاں چل لئی ہیں تو دوستو یہ بھی ریڈی ہو گیا ہے تو میں ان کو سرف کر دیتا ہوں دوستو آج کا ویڈیو آپ لوگ کیسا لگا اگر ویڈیو اچھا لگا ہو تو میرے چینل کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے گا اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھئے گا دعا میں مجھے یاد رکھئے گا اللہ حافظ جزاکاللہ موسیقی